اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جو استاد رکھا ہے اپنے سے کم عمر کا رکھ لیا یہ کیا وجہ ہے بس یہ بات یہ ہے کہ استاد استاد ہی ہوتا ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اب یہ جہاں پہ بھی جاتا ہوں میں ان کی تھیلی جو انہوں نے اپنے ساتھ رکھتا ہوں اس میں پرچم ہوتا ہے ان کا کرتا ہوتا ہے اور دیگر اشیاء ہوتی ہیں تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے استاد بے شک چھوٹا ہو یا بڑا ہو استاد استاد ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی عشق ہوئے پیار کیا ہے کبھی میرے نام سے شورت اس نے بہت پائی میں عمر سے عمر تک رہا ہم نے بھی عشق کیا اور اس میں نکام ہوئے اور پھر مجھے کی بات یہ ہے کہ پنجابی ہم ہیں استاد موطر میں میرے کھڑے میں میں بڑا ان کا احترام کرتا ہوں ایسی بات ان کے سامنے نہیں کرتا لیکن آپ نے پوچھ لیا تو میری شادی کی لیٹ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ میں جس لڑکی سے پیار کرتا تھا اس سے شادی نہیں کر پایا اور پھر جس سے میں نے شادی کی جس سے میں پیار کرتا تھا وہ بھی میری بہت کلوز رسیدار تھی تو ایک پنجابی مدی نے گھڑتی دینا بچے کو تو اس جس سے میں پیار کرتا تھا جس نے اس کو گھڑتی دی تھی نا پھر میں نے پندرہ سولہ سال اس کا ویٹ کیا پھر جب وہ بڑی ہوئی تو میں نے کہا کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں نا اس سے شادی نہیں ہوئی لیکن جس کو اس کی گھڑتی ہے نا اس سے شادی کرتا ہوں شاید یہ اس جیسی ہو بڑا انٹریسٹڈ سٹوری ہے اچھا یہ بتائیں آپ ماشاءاللہ بڑے فیمس ٹک ٹاک سٹار ہیں تو یہ بتائیں جب آپ کے بچے جو ہے وہ آئیں گے تو اب ان کو بھی ٹک ٹاک سٹار ہی بنائیں گے جی بلکل میں میں چاہوں گا کہ میرے بیٹے میرا بیٹا ہے کہ عمر وہ ٹک ٹاک بنائے میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ چھوٹی میری بیٹی ہیں میں ان کے ساتھ موٹیویشن سٹوریاں بناتا ہوں تو میں تو ابھی سے ان کے ساتھ ویڈیو بناتا ہوں میں تو کہتا ہوں یہ بری اپلکیشن ہے ہی نہیں ہے یہ میرا پہلوان ہے یہ خود جو ہے ٹک ٹاک نہیں بناتا ہے اس کے دو بیٹے ہیں شکر ہے ان کو دونوں کو ٹک ٹاک پہ لگا کے جا رہا ہوں اور آج بھی وہ ٹک ٹاکیں بناتے رہے ہیں سارا دن ہمارے ساتھ لیکن ہمارا تو یہ ہے ہمارا ٹک ٹاک میں اٹھنا بیٹھنا سونا سب کچھ ٹک ٹاک کے ساتھ ٹک ٹاک ٹائم کا زیادہ نہیں ہے نہیں نہیں یہ دیکھیں آج آپ مجھے جانتے ہیں ٹک ٹک کی وجہ سے میں جہاں بھی ہم لوگ جاتے ہیں ہم سارے ہم تو ایک ٹیم بھی ہیں ہم کٹھے ویڈیو ڈالتے ہیں لوگ ہمیں پہچانتے ہیں لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں ٹک ٹک کی وجہ سے بڑی اللہ نے عزت دی ہے ٹک ٹو غلط چیز نہیں ہے آپ کا استعمال ہوتا ہے جیسا آپ استعمال کریں نائس گریٹ جی آپ بھی بتائیں یہ ایک تو آپ نے ما شاء اللہ جو ہے گرین جو ہمارے پاکستان کا سبز حلالی پرچم ہے وہ اس کی آپ بہت زیادہ قدر بھی کرتے ہیں وہ آپ کے فیس سے لگ رہا ہے آپ کے فیس پہ بھی جنڈہ پاکستانی بنا ہوا ہے آج کیا فیلنگ ہے آپ میچ پر گئے تھے دیکھیں جی بڑا اچھا میں سوسو آئے اسٹیلیا کی ٹیم پاکستان میں آئی ہے بڑا اچھا لگا ہے اسٹیلیا کی ٹیم چوبیس سال بعد پاکستان آئی ہے تو پاکستانی عوام نے جس طرح ان کا استقبال کیا ہے ہم لوگ جو فلیگ اولڈر ہیں ہم نے جس طرح ان کا استقبال کیا ہے ان کو مزا ہے ادھر اور ہمیں بھی بہت زیادہ مزا ہے بڑی اچھیک ریکڑ ہوئی ہے اچھا اچھا یہ آپ کے استاد کون ہے جی ٹک ٹاک میں جی میرے استاد محترم ہے جی فروک شاہ صاحب چچا پاکستانی یہ جب پہلی مرتبہ ان کو میں راول پینڈی میں ملا تھا تو اسی دن میں نے ان کو دکوات لگا دی کہ آپ میرے استاد ہیں اور میں آپ کا شگرد ہوں جی اچھا یہ بتائیں کس ٹک ٹاکر کو آپ پسند نہیں کرتے اب آپ کی ٹک ٹاکر کے ساتھ ہم نے لڑائی کروانی ہے جو اچھی ویڈیو نہیں بناتا وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ نہیں چاہتے کہ وہ ٹک ٹاک پہ رہی نہیں جی میں تو یہ تو نہیں چاہوں گا کہ وہ ٹک ٹاک پہ نہ رہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھی ویڈیو بنائے اچھی ویڈیو بنا کے وہ کون ہے جس کو آپ پسند نہیں کرتے کہ ٹک ٹاک پہ اچھی ویڈیو نہیں بناتے میں کسی کو بھی مجھے سب پسند ہے اچھا کون کون پسند ہے فیورٹ کون ہے جی میرے استاد محترم love you love you چاچا پاکستانی چاچا پاکستانی تو ہو گئے وہ آپ کے فیورٹ ہے سیکنڈ آپ کے ذہن میں دو نمبر پہ کون ہے آجی آشک پتھان آشک پتھان دو نمبر پہ ہے جی 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 آشک پتھان کراچی میں ہے وہ ٹک ٹھان جی وہ ہمیں بہت پسند کرتا ہے وہ ہمارے دوست ہیں فیمل میں کونسی ٹک ٹاکر پسند ہے آپ کو فیل مول میں حریم شاہ سندل خٹک نہیں یہ گلپانہ گلپانہ ہے یہ گلپانہ ہے بہت اچھی ہے یہ سنگر بھی ہے اور اس کی نیچر بھی اچھی ہے مجھے بہت اچھی لگتا ہے میں سلوٹ کرتا ہوں گلپانہ کو نائس ملنا چاہییں گے گلپانہ صاحبہ سے کیوں نہیں جی دیکھیں آپ اسٹار ہے تو ہم جیسے فین کا دل کرتا ہے کہ موسیو سٹار سے ملاقات کرتا ہے شاجہ میں ہم مل چکے ایک انکلوزر میں ہم نے بیٹھ کے کٹھے میں ہی دیکھا لیکن جب گلپانہ سے ویسے ملنا چاہتے ہیں ویڈیو بنانے کا موقع ملے تو وہ میں نہیں چھوڑوں گا گلپانہ میم کو جو ہے ان کے تمام ایکٹیویٹیز کو از ای مینجر جو ہے میں دیکھتا ہوں میں ان کا مینجر بھی ہوں تو کوشش کریں گے میری جس جگہ پر ہم موجود ہیں آہ اس شاپ کی اوپننگ جو ہے وہ میم گلپانہ کے دست مبارک سے ہوئی تھی اچھا آپ کا پسندیدہ ٹکٹاکر کون ہے جی میرا ندیم نانی والا ندیم نانی والا کیوں پسند بڑا اچھا ہے وہ ٹرینڈ میکر ہے وہ ہمیشہ اس نے مجھے سپورٹ کیا اور بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں اچھا انہوں نے کوئی ڈیزگنیشن بھی بنا کے بانٹی تھی آپ کو کونسی ڈیزگنیشن دی تھی انہوں نے پہلے میں چیم منیسٹر ٹکٹاک بنا تھا پھر آپ کے پنڈی کے لوڑکے کو اٹھا کے مجھے پرائیم منیسٹر ٹکٹاک بنا دیا گیا اور سٹل میں ابھی تک پرائیم منیسٹر ٹکٹاک بنا دیا گیا ناظرین یہ بھی ایک گوڈ نیوز اور بریکنگ نیوز ہے جیسے پہلے کاشف صاحب جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں ہوں جی پرائیم منیسٹر ٹکٹاک پاکستان اب وہ نہیں ہے چاچا پرائیم منیسٹر پاکستان ہے تو سب آپ کو مانتے ہیں پرائیم منیسٹر ہاں جی بلکل لیکن میں ابھی آپ کو مجھے کی بات ہوں اس عید کے بعد میں پورا پاکستان میں ٹکٹاک کے اوپر ایک نیا کونٹینٹ لے گیا رہا ہوں ہم الیکشن انونس کر رہے ہیں پورا پاکستان میں اس کی کمپین ہوگی اور جس کا دل کرتا ہے ہمارے ساتھ آئے الیکشن لڑے اپنی الیکشن کمپین کرے پوسٹر لگائے جلسے کرے جس میں جیتا ہے آپ نے بات تو بڑی اچھی کی ہے لیکن آدم اعتماد کا جو ہے وہ آلیڈی آئیشو چل رہے ہیں اور آدم اعتماد جو ہے جنون پرائیم منیسٹر کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے آپ کے خلاف اگر آدم اعتماد آج ہے تو مقابلہ کر لیں گے دیکھیں میں جب میرا کنٹینٹ ہوتا ہے میں اس پر کہتا ہوں آدم اعتماد تو میرے خلاف آتی رہتی ہیں روزانہ کی بنیاد پر آتی رہتی ہے ہم روزانہ کی بنیاد پر اس کو رات کرتے ہیں خلائی خلائی مخلوق کی پوری طاقت میرے ساتھ ہے اور مجھے کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے انشاء اللہ زبردست تو اچھا ان کے علاوہ کون سا ٹک ٹاکر جس کو آپ پسند کرتے ہیں عاشق بھٹھان میرا بڑا اچھا دوست ہے اس کو بہت پسند کرتا ہوں اور جو زلکر نین زلکر نین اصل میں میرا ان کے خلاف کنٹینٹ تھا جو بچہ جانتا ہے تو وہ میاں بی بی مجھے اتنا پسند نہیں کرتے لیکن میں حریم شاہ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں میری بڑی اچھی دوست ہیں بہت چھئی ٹک ٹاکر ہے میں سندل اچھی ہے اس کے لئے جہری اچھا ہے لیکن میں مثلا فیمیل میں نا سب سے زیادہ میں حریم شاہ کو جو لائک کرتا ہوں اچھا بڑی اچھی بات کی ہماری بھی بہت اچھی دوست ہے بلکہ جب وہ ٹک ٹاکر نہیں تھی ہمارے فیشن شوز ہوا کرتے تھے تو ہمارے فیشن شوز میں آہ حریم شاہ جو ہے وہ آیا کرتی تھی اچھا آپ یہ بتائیں کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک جو ہے حریم شاہ کی وجہ سے فیمس ہے پاکستان میں نہیں نہیں سب کا اپنا کنٹینٹ ہے یار ایسی بات نہیں ہے حریم شاہ جو ہے نا وہ سمجھدار اس کو پتا ہے کہ لوگ میں ایسی کوئی بات کروں گی جو سوشل میڈیا کے سٹینڈ بن جائے گا لوگ اس پہ بڑی کریٹسائز کریں گے باتیں گے سوشل میڈیا کے اصل چیز ہی یہی ہے جو اس چیز کو سمجھ گیا نا وہ ہمیشہ ویرل ہے یعنی کہ آپ ایسی بات کرو جس پہ لوگ کریٹسائز کریں آپ ایسی بات کرو جس کو لوگ بے تاشا پسند کریں تو آپ ویرل ہو حریم سے یہی کس ٹک ٹاکر کو پسند نہیں کرتے ہم یہ نہیں کہ کسی کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں لیکن ہم اتنا ضرور چاہتے ہیں کہ آپ یہ ایک میسج ہوگا کہ وہ اچھی ویڈیو نہیں بناتا اس لیے آپ پسند نہیں کرتے میں سمجھے بٹی کو پسند نہیں کرتا کسی دن میں کبھی میرا اس کے ساتھ کپل ہوا کرتا تھا لیکن اب وہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ گالیاں دیتا ہے لوگ کی ماں بینے بیٹی نے کونٹینڈ کیا تک تو ٹھیک تھا تم کسی کو کرو لیکن کسی کی ماں بینے بیٹی کو جو بندہ کالی دیتا ہے میں اس کے خلاف ہوں اور میں آن در ریکارڈ جی چیز کہہ رہا ہوں کہ میں نے ٹک ٹاک سے اس کا اکاؤنٹ ریڈ کروایا اور الحمدللہ ٹک ٹاک پہ اس کا فیس تک بلوک ہے وہ دس ازاد سے جیسے اس کا اکاؤنٹ بڑھے گا وہ اس کا اکاؤنٹ ریڈ ہو جائے گا یعنی کہ یہ ایک بہت اچھا ایک پوزیٹیو میسج ہے چاچا پاکستانی کا اور چونکہ ان کے پاس پی ایم کی ڈیزگنیشن بھی آل لیڈی ہے تو ٹک ٹاک آپ کو کوئی اختیارات بھی دیتا ہے کی نہیں جی میں مسٹر لی جو پاکستان ٹک ٹاک کی ایڈمن ہے ان کے ساتھ میرا ڈریکٹر رابطہ ہوتا ہے جو میرے دوستوں کے اکاؤنٹ رمو ہو جاتے ہیں یہ بہن ہو جاتے ہیں میں ایک مافی لے کے ان کو اکاؤنٹ جو ہے ری اوپن بھی کروا دیتا ہوں ٹک ٹاک والے ہمارے ساتھ بڑا اچھا تعاون رکھتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ یہ چیز کرو یہ نہ کرو پاکستان کو کیسے پرموٹ کرنا ہے اپنے کنٹری کو کیسے پرموٹ کرنا ہے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے الحمدللہ ہم ٹک ٹک میری ضد کرتی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹک ٹک کی وجہ سے مجھے اتنی زیادہ عزت ملی ہے اللہ پاک سب کو اس طرح کی عزت دے اور انشاءاللہ ہم ٹک ٹک ساتھ ہیں اور یہ میرے دولتے ہیں یہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے چلیں آپ آمد جاتے ہیں جی آج میں میرے استاد مہدرم کہا کہ بہت بڑا مروف نارا ہے جی وہ بھی لگاتے ہیں ایک تو میں ونس اگین آپ سب کا بہت زیادہ تھنکس کرتا ہوں کیونکہ آپ سب میرے سینئر ہیں اور یہاں پر آپ آج میرے یہاں ایف کے فیشنز پر آپ کی آمد ہوئی ونس اگین ہم آپ کا تھنکس کرتے ہیں اور کیا میسج دیں گے قوم کو کیا میسج دیں گے دنیا کو یہ میسج ہے میرا دنیا سے کا سب سے سعودی عرب کے بعد اگر کوئی خوبصورت ترین کوئی پور امن کنٹری ہے تو وہ پاکستان ہے آئیں میرے ملک کے اندر ہم مہمان نواز ہیں ہم اپنے جان دے سکتے ہیں لیکن مہمان کی شان میں کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے واؤ زبردست ماشاءاللہ جی میں تو یہ کہوں گا جی پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد نائس جی بلکل آپ نے گھل پڑا کہا تو ان سے ہم ضرور انشاءاللہ ملیں گے اور یہ میرا میسج ہے آپ کے لیے کہ آپ ان سے ہمیں ملوائیں میرے بچے جو ہیں ان کے ساتھ ٹک ٹک بنائیں تو جو میرا فیمس نارا ہے ایک تو بات یہ ہے کہ میں ہر جگہ ہر جگہ ہر ملک میں جا کے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ملک میں آئے میرا ملک کو دیکھیں اتنا خوبصورت سویرزر لینڈ بھی نہیں ہے جتنا میرا خوبصورت ملک ہے تو یہاں پہ آئیں اور ہمارے ساتھ آ کے رہیں آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان کتنے محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ باقی جو ہے ملیں گے کل پڑا سے بھی تو جو میرا نارا فیمس ہے وہ کرتے ہیں پاکستان زندہ آباد نائس جی یہ فراد بھائی کا ایف کے میڈیا پروڈیکشن ہے جی ایف کے میڈیا پروڈیکشن کو آپ سبسکرائب کریں اور ان کو کمنٹ کریں ان کو شیئر کریں ان کو دواج کریں آپ کو پتہ چلے کہ ایسی اچھی چیز یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو یہ میں آپ کو جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان لب یو لب یو پاکستان پاکستان زندہ بھائی فراد بھائی کا یوٹیوب چینل ہے ایف کے میڈیا پروڈیکشن آپ اس کو لائک کریں اس کو سبسکرائب کریں اور مجھے کی بات یہ ہے کہ جو بنا محنت کرتا ہے اس کا حق جو ہے امانت سمجھ پروڈیکش کے اس کو دیا کریں آپ ان کی ویڈیو کو شیئر کریں اچھا بولتے ہیں اور مناسب بولتے ہیں اور بڑے قیمتی ورڈ ہوتے ہیں ان کے آپ ان کی قدر کریں اور ایف کے پروڈیکشن کو آپ لازمی سپورٹ کریں اور میں ایک بات آخر پر کھوں گا ہے کہ ان کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ساری ویڈیو بروقت ملتی رہیں جیو واران زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار